کانگریس بہت کمزور ہو چکی ہے ستاویس سال سے نریندر موڈی ان کو چائے پلا پلا کر ہرا رہے ہیں ستاویس سال سے نریندر موڈی کانگریس کے لوگوں کو چائے پلا پلا کر ہرا رہے ہیں اور چائے میں میرے خیال سے چائے کم ہوتی دودھ اور ملے ہی زیادہ ہوتا ہے تو کانگریس ذمہ دار ہے ستاویس سال سے اگر بھاجپا گجرات میں جیت رہی ہے تو مگر کانگریس کے لوگ کیا بولیں گے نہیں نہیں اویسی آنے کی وجہ سے بھاجپا جیتے گی بولتے ہیں نا یہ اوٹ کاٹے گا ارے میں کاٹنے نہیں آیا ہوں میں ملانے آیا ہوں حق لینے آیا ہوں غریبوں کا اب 182 میں سے اگر ہم 13 لڑ رہے ہیں تو بچے 169 بچے نا آپ پورے جیت جاؤ کون روکرا آپ کو آپ نہیں جیت پائیں گے اور بولتے ہو ایسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے ابھی کوئی میڈیا کے لوگ ہمارے انٹرویو لے کر گئے بولے لوگ آپ کو بھڑکاؤ بھائجان بولتے ہیں میں نے کہا بھڑکاؤ کے تک سمجھ گیا میں مگر اگر بھائجان بولیں گے تو رشتہ نازک ہو جائے گا یاد رکھنا مند بولو بھڑکاؤ کہہ دو بھائجان بولیں گے تو پھر ہم گھر میں بھائجان کس کو بولتے آپ کو نہیں مالو تو بولے کیا بولتے ملا چھوڑ دو اسی پر بات دلے ہو چلے جاؤ ورنہ تم تکلیف ہو جائے گی بھڑکاؤ بھائجان کیا بھڑکاؤ بھائجان ہے سچائی کو بیان کرنا بھارت کے پدان منتری کی غلطیوں کو دہرانہ ان کے پندرہ لاکھ کے وعدے کو جھوٹا بولنا بھڑکاؤ بھائجان ہے پندرہ لاکھ کا وعدہ موڈی جی نے کیا تھا اسی گجرات میں بیٹھ کر کیا تھا کہ پورے بلک منی کا پیسہ آ جائے گا بھائیوں بہنوں آپ کے اکاؤنٹ میں دال دوں گا پندرہ 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 بچارہ غریب خوش ہو گیا ارے پندرہ لاکھ پورا غریب ارے پندرہ لاکھ پندرہ پیسے نہیں آئے اس کے جندھن کے اکاؤنٹ میں وہی دوہزار آئے کبھی دوہ پندرہ سوائے لے لو یہ کر لو اب ہم جب اس کو بیان کرتے ہیں کانگریس والوں کو تکلیف ہو جاتی ہے ہر کانگریس ہی بولتا ہے ارے اویسی تو اس طرح کی تخریر کیوں کرتا اچھا اتنی دیر سے ہم ہمارا بھاشن سن رہے ہیں ہم کسی کے خلاف کسی مذہب کے خلاف بولے کسی کے خلاف نہیں بولتے ہیں اب ان کو تکلیف کیا ہے کہ یہ کیسے بولتا ہے ارے تم بھی تو بولو اللہ تمہارے کو بھی زبان دیا نہ مگر تمہاری زبان نہیں چلے گی کیونکہ تمہاری زبان کامپرمائز کر چکی ہے موڈی کے ساتھ تمہاری زبان اس لیے نہیں چلتی کیونکہ تمہارے سینے میں غریبوں کی تکلیف نہیں ہے تمہاری زبان اس لیے نہیں چلتی کیونکہ تم غریبوں کی تکلیف اپنے سینے میں محسوس نہیں کرتے اور میرا ماننا یہ ہے کہ جو شخص غریبوں کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرتا جو رات کے اندھیرے موٹ کر ان غریبوں کے لیے اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ میں بھی گناہ گار ہوں ان مظلوموں پہ تو رحم کر دے اسی کی زبان چلتی ہے کیونکہ دھڑکتاوہ دل چاہیے زبان چلنے کے لیے جس کا دل مردار ہو گیا اس کی زبان نہیں چلتی میری بات کو یاد رکھو آپ